دوستو ویلکم بیک ہو گیا اور میری یوٹیوب فیملی کیسی ہے دوستو آج آپ کا بیٹ بہت ہی سپیشل بہت ہی مزدہ رسپیل لے کر حاضر ہوا ہے علمی تھی کی پارٹ ٹو کی پارٹ بان کی بھی میں نے آپ کو بنا کر دکھائی گیا جس میں میں نے سرسو کا آئل ڈالا ہوئے ٹھیک ہے آج ہم بنائیں گے گھی سے ٹھیک ہے اور الحمدللہ گھی آئل سے آپ بنا سکتے ہیں تو الحمدللہ سرسو کا آئل کی فرسٹ جو رسپی تھی بہت ہی کمال کی آپ نے ماشاءاللہ اس کو بہت ہی امیت دیا ہے بہت ہی لوگوں نے رسپونس دیا ہے اچھا رسپونس دیا ہے اور آپ دوستو کا تعاون سے وہ ماشاءاللہ اچھی ویوز میں جا رہی ہے تو الحمدللہ یہ بھی رسپی جو ہے بہت ہی آلاؤنے والی ہے اس رسپی کو اپنے شروع سیاں تک دیکھنا ہے سکپ نہیں کرنا تو آلو میتھی ہے پار ٹو اس کا اور بہت ہی ٹیسٹری بہت ہی مزدار آسان طریقے سے بنائیں گے تو دوستو آج جو میں آپ کو سکھانے لگا ہوں یہ رسپی آلو میتھی کی یہ سامل ہے کہ میری اپنی رسپی ہے الحمدللہ جو ہم گھر میں خوب بناتے ہیں بہت مزدار بنتی ہے ٹھیک ہے تو چلیں دوستو رسپی شروع کرنے سے پہلے جو دوست میرے چینل بنے ہیں ابھی تک آج جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوتا ہو دوستو جلدی کریں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں سین ایکسس پی آنو لے آپ دوستو کو جلدی ملے گا اور جنہوں نے کر دیا ہوئے سبسکرائب پہلے سے مجھے واش کر رہے ہیں سپیشل تھانک شکریہ لیو تو دوستو چلیں رسپی کی طرف بڑھتے ہیں دیکھتے ہمیں کن کن چیز ہوگی بسم اللہ الرحمنہ تو دوستو آج ہم بنائیں گے آلو میتھی بہت ہی چیسٹی بہت ہی مزدار اور ایک آسان طریقے سے دوستو یہاں پر میں نے ڈیر کے جی آلو لیے تھے پٹیٹو لیے تھے میں نے ان کو چھوٹ چھوٹے پیسز میں کار لیا یہ چھوٹ چھوٹے پیسز بہت ہی پیارے لگتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر میتھی ہے جو میں نے فریز کی ہوئی تھی ٹھیک ہے اس میں سے یہ میتھی ہم ڈالیں گے ٹھیک ہے آپ تازی بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے فریز کی ہوئی ہے کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم سبجی وغیرہ فریز کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو آلو میتھی کو استعمال کریں گے یہاں پر ٹومیٹو ہے چار سے پانچ حدد اس طریقے سے کار لیں گے ٹھیک ہے یہاں پر دوستو اونیا ہے چار سے پانچ حدد ٹھیک ہے اس طریقے سے کار لیں گے ہری میرچے اس طریقے سے کار لیں گے اس طریقے سے بھی یہ بھی اور دنیا تھوڑ سا ڈالیں گے یہاں پر ادرک ہوگا تو آپ نے ادرک بھی لازمان ڈالنا ہے ٹ سو سو یہاں پر ون ٹیسپون نمک نمک ذائقی مطابق کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں یہاں پر ہاف ٹیسپون دادرمچ ہاف ٹیسپون کشمیر لائل میں ہاف ٹیسپون دادرمچ اور یہاں پر ہاف ٹیسپون کیا نام دیتے ہیں حلدی اور ہاف ٹیسپون جائے گا مسالہ جو میں نے آپ کو سپیشلی مسالہ بنا کر رمضان کے لیے رمضان سپیشل کے لیے سکھایا تھا ٹھیک ہے اس کا ہاف ٹیسپون ڈالیں گے بہت ہی ذائقہ اچھا ہے ہاف ٹیسپون زیرا بھی آپ نے ضرور ڈالنا ہے ٹھیک ہے تو آج ہم بنائیں گے گی میں پہلے میرے پاس تھا سرسوں کا آئل جس سے میں نے آپ کو بنا کر دکھائی دی آج ہم گی میں بنائیں گے دین آئل میں کسی بھی چیز میں آپ بنا سنگے تو چلیں دوستو ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اس سے بہلے ہی کوئی چیز اس میں وینیگر بھی جائے گا سرکہ بہتا ہے ٹھیک ہے ایک سو دو چمز جی دوستو یہاں پر میں نے کڑائی کو رکھ دیا ہے اب بسم اللہ کر کے کیا کریں گے اس میں ہم کم بس کم ٹو ٹیسپون کے مطابق گھی کو ڈال دیں گے الحمدللہ یہاں پر یہ دیکھیں الحمدللہ بسم اللہ الرحمن اللہ دوستو میرا کام دیسی ہوتا ہے یہ آپ سمجھیں کہ پاکستانی ریسپیز ایسی ہوتی ہیں لیکن بہت ہی مزیدار بنتی ہیں پاکستانی ریسپیز لیکن جو پاکستان یا پاکستان سے بہر آتا ہے ٹھیک ہے آر ٹاپ کنٹی مجھے واش کر رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ پاکستانی ریسپیز ہر جائے پر وائیڈل ہیں یہ دی آج الحمدللہ آلومیسی بہت ہی زیادہ آپ دونستو کے تعاونے سے وائیڈل ہونے گئے اس کو جو ہے نا ہم یہ دیکھیں الحمدللہ میں پروز کرتا ہوں یہاں پر ہم ڈال دیں گے اونین بسم اللہ رحمان رہی ہیں جلدی اسے سارے کام کریں گے الحمدللہ اور بہت ہی سپیشل بہت ہی مزدار بنے گی ٹھیک ہے اونین وغیرہ تھوڑا سا دنیا حلیمت سے جو بھی جا رہے جانے دیں کوئی ٹینشن نہیں لینی ٹھیک ہے اور الحمدللہ بہت ہی کمال کا ہمارا سپر سپر مسالہ بنے گی دوستو اس کو مسکر کریں مسالہ کی پیاری کریں گے دوستو یہاں پر ہمارا اونین بہت ہی کمال کا لائٹ بہت ہی براون ہو گیا ہے اب اس میں لائے کر کے ٹمیٹو ڈال دیں گے ٹمیٹو ڈال دیں گے ٹمیٹو ڈال دیں گے ٹمیٹو ڈال سکتے ہیں ٹرمیٹو ڈال سکتے ہیں اس کو دوستو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے ٹھیک ہے تو دوستو یہاں پر ٹمیٹو بہت اچھے طریقے سے ملٹ ہو گئے ہیں اب بسم اللہ کر کے یہاں پر ہم مسالہ ڈال دیں گے ٹھیک ہے بسم اللہ اچھے طریقے سے مکس کریں گے بہت ہی کمال کی خوشبودار ہمارے آج مسالوں کی ماشاءاللہ کمال کے لپلے دے گیا اور کمال کا ذائقہ آئے گا زوردست مزدار آج کے ہماری ریسلی تیار ہوگی تو دوستو اس درام کیا کریں گے تھوڑا سا ہم پانی کو ڈالیں گے اور مسالے کی بنائی کریں گے تھوڑا سا پانی اس سے یہ ہوتا ہے کہ مسالہ نیچے لگتا نہیں ہے اور مسالے کی بنائی بہت اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے پانی ڈال کر اس کے تھوڑے سی دو سے تین منٹ بنائی کریں گے جی دوستو یہاں پر مسالہ ہمارا اچھے طریقے سے بھوننا ہی ہوگئی ہے آپ دوستو بسم اللہ کر کے کیا کریں گے یہاں پر جو آلو ہیں پٹیٹو وغیرہ ٹھیک ہے یہ سارے اس میں ڈال دیں گے بسم اللہ بسم یہ تقریباً میں نے ڈیر کے جی آلو لیے تھے پٹیٹو وغیرہ ٹھیک ہے جو میں اس میں کٹنگ کر کے اس طریقے سے ڈال دوں ٹھیک ہے دوستو تو آلو میتھی کا پارٹ وہ آپ کو بہت ہی آج مزہ آنے والا ہے بہت ہی ٹیسٹی یہ ریسپی بنے گی اس کو میکس کر لیں گے اچھے طریقے سے یہاں پر میکسنگ کرنی ہے تو جی دوستو یہاں پر میں نے میکس کر دیا اچھے طریقے سے اب ہم کیا کریں گے اس میں کم از کم ایک سے دو ٹیسپون ہم اس میں ڈال دیں گے بھی نگر سرکہ وغیرہ ٹھیک ہے دوستو یہ دو چمچ بن جاتے ہیں جو یہ میں بڑا چمچ ڈال رہا ہوں یہ دو چمچ کے مطابق بن جاتا ہے ٹھیک ہے اب اس کی ذرا پکائی کریں گے جی دوستو یہاں پر کیا کریں گے ڈکن لگائیں گے اور اس کو چار سے پانچ منٹ بنائی کریں تو جی دوستو اس دوران ذرا ڈکن کھولیں گے خشبوے بہت ہی کمال کی آرہی لیول کی آرہی ہیں ہماری آلو میں ٹھیک ہے ماشاءاللہ دوستو بہت ہی کمال کے ہمارے جو پوٹیٹو آلو مسالے میں بنائی ہو رہی ہے کیونکہ جو ہم نے اس میں ایک مسالہ ڈالیا وہ رمضان سپیشل والا اس کی جو خشبوے ہیں میں کہہ رہا ہوں چاروں طرف پھیل گئے تو الحمدللہ یہاں پر آپ کیا کریں گے یہ دیکھیں ہری مرچیں تھی اس طرح سے تو کٹی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ڈالیں گے الحمدللہ یہ دیکھیں الحمدللہ بسم اللہ بسم اللہ یہاں پر یہ تو تین دانے ہم رکھ لیں گے یہ دیکھیں بسم اللہ تھوڑا سا دنیا ڈال دیں گے دنیا ہم سپیشل سارے ڈال دیں گے کوئی مسلا نہیں اب تھوڑا سا اس کو مکس کریں گے بسم اللہ اور لوگ کو دیکھیں کیا کمال کی لگری ہے اگر آپ کا دل کریں کہ ہم نے ایسے بھی کھانا ہے تو کھوا سکتے ہیں اب ہی ہم اس کی دو سے تین منٹھ بنائیں گے اچھے طریقے سے جی دوستو تین سے چارڈ منٹھ ہو گئے ہیں اب بسم اللہ کر کے کیا کریں گے ذرا ڈککن کو اٹھائیں گے ماشاءاللہ دیکھو اس دوران میں نے پانی کا ایک گلاس ڈالا تھا اگر آپ کو بھی لگے کہ آپ کے آلو وگرہ پٹیٹو وگرہ کچھے ہیں تو آپ نے ایک پانی کا گلاس ڈال لینا تو جی دوستو اب یہاں پر کیا کریں گے ہم نے جو میتھی تھی فریز کی ہوئی اب بسم اللہ کر کے میتھی کو ڈالیں گے اور مکس کریں گے بسم اللہ بہت ہی کمال کی ہماری آلو میتھی بنے گی بہت ہی ٹیسٹی پہلے اتنی میتھی کو ڈال کر ہم در چیک کریں گے کیونکہ یہ ڈیر کیجی ہے آلو اور اور تقریباً ون کیجی میں نے میتھی لی تھی تو میں نے اس کا کاٹ کر فریز کر دیا تھا اور دیکھیں کیا کمال کی لوک لگ رہی ہے اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور اس کی ہم نے کم از کم تین سے چار منٹ تین منٹ آپ نے بنائی کر لیں آئی ہوگ کہ اگر آج کی ریسپی یا میری جو ریسپی میں بناتا ہوں آپ کو اچھی لگتی ہیں تو میری ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں شیئر بھی کیا کریں تو دوستوں آپ دوست چاہے پاکستان یا پاکستان سے بہر آٹ آف سٹی آٹ آف کنٹری مجھے واش کر رہے ہیں تو مجھے سبسکرائب بھی کیا کریں چینل پر نئے ہوتے ہیں تو اگر پہلے سے کر دیا ہوا تو شکریہ میر بانی ٹھیک ہے اور آج کی آلو میں تھی آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ دوستوں کو کیسے لگی ہے اور مجھے آپ نے اس کا فیڈبیک بھی دینا ہے اس ریسپی کو آپ نے مس نہیں کرنا ایک دفعہ ضرور میری طریقے سے آپ نے بنانی ہے الحمدللہ آپ کو برپور مزائے گا بہت ہی خوشبودار اور بہت ہی امدہ ہماری آلو میتھی تیار ہوگی ہے تو جی دوستو یہاں پر مکسنگ دیکھیں بہت ہی کمال کی ہوگئی ہے اب ہم نے اس کو دو سے تین منٹ اچھے طریقے سے بنائی کر لینا ہے دوستو یہ دوران یہ تھوڑا سی باقی کی میتھی رہ گئی ہے یہ بھی اس میں ہم ڈال دیں گے کیونکہ جب یہ ہم لاتے ہیں 1 kg لاتے ہیں یہ کم اس کم آدھا کلو یا تقریباً تین پاؤں نکلتی ہے باقی تو اس میں وہ سارا جو اس کا ڈنڈیاں وغیرہ ہوتی ہیں ٹینیاں وغیرہ ہوتی ہیں وہ نکل جاتی ہیں اور کچھ بیچ میں سے خراب بھی نکلاتی ہے اب مکس کر کے اس کو اچھے طریقے سے ہم دو سے تین منٹ پکائی کر لیں دوستو یہاں پر آپ نے ایک آمور کرنا ہے آپ کے پاس گھنیا آئل کوئی بھی ہے جو بھی چیز وہ آپ نے اس میں ضرور ڈالنی ہے اس ٹیم پہ آکے ٹھیک ہے بس یہ فائنل لوک ہے ہم تھوڑی سی اس کی بنائی کر رہے ہیں دو سے تین منٹ یہ میں نے کامنس کام ٹھری ٹی سپون گی ڈالا ہے ٹھیک ہے بہت ہی کمال بہت ہی مزہ آنے والا ہے آلو میتھی کا پار ٹو کا اور جو دوست مجھے فیس بوک انسٹا ٹویٹر اور یوٹیوب اور خل ویب سیٹ پر مجھے دیکھ رہے ہیں واج کر رہے ہیں الحمدللہ وہ خود ہی اس کا فیصلہ کریں گے کہ یہ جو آلو میتھی ہے نا پار ٹو بہت ہی اچھا بنا ہے بہت ہی مزہ دار ریسپی بنی ہے الحمدللہ یہاں پر اس کی گریوی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو گریوی بہت ہی کمال کی مزہ دار مسالہ بن رہا ہے ٹھیک ہے تو اب ہی ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے دو منٹ بس پھر ہماری ریسپی ریڈی ہے دوستو یہاں پر کیا کریں گے یہاں پر ہم پوٹیٹو آلو اگرہ چیٹ کریں گے کہ ہمارے اچھے طریقے سے گلے ہوئے ہیں کے نہیں بسم اللہ بسم اللہ ماشاء اللہ آپ آلو اگرہ دیکھ رہے ہیں ہمارے گلے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب دوستو آپ نے کیا کرنا ہے میں نے ہائی فلیم پر ساری یہ ریسپی کو بنایا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو لائٹ آنچ پر صرف ایک سے دو منٹ اس کو یہ دیکھیں کہتے ہیں کہ دم پر رکھ دیں یا ویسے لائٹ آنچ پر اس کو تھوڑا سا فلیم پر پکائی کرنی ہے بسم اللہ بسم اللہ دو منٹ کے لئے ہم اس کو ڈکن لگا کے پکائی کریں گے بسم اللہ بسم اللہ ماشاء اللہ بہت سپر بہت ہی مزیدار ہماری آلو میتھی بن کر تیار ہے خوشدار مزیدار بہت ہی کمال کی قریبی بنی ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ماشاء اللہ بہت ہی گریوی بہت ہی مزیدار یہ دیکھیں الحمدللہ یہ دیکھیں ہماری آلو میتھی بن کر تیار ہے تو جی دوستو ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی کمال کی سپر سپر ہماری آلو میتھی بن کر تیار ہے تو جی دوستو یہ آج کی آلو میتھی پارٹ ٹو جو میں نے آپ کو بنا کر سکھائی ہے یہ آپ دوستو کو کیسا لگا ہے اچھی لگی ہو آلو میتھی کی ریسپی تو دوستو کو زیادہ سے زیادہ فرنس این فرمیلز گروپ میں شیئر بھی کریں اور جو پارٹ ون ہے سرسو کی آئل والی وہ بھی آپ نے دیکھنی اور پارٹ ٹو یہ گی والی یہ بھی آپ نے دیکھنی اور آپ نے بتانا ہے کہ آپ دوستو کو کون سے چھلے گی تو دوستو الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی سپر بہت ہی مزدار خوشبودار ہماری آلو میتھی بنی ہے تو الحمدللہ جو نیکسس بھی بہت ہی خاص ہونے والی بہت ہی مزدار ہونے والی ہے آپ دوست اس کو ضرور ٹرائک کریں اور اس دنان اگر آپ میری چینل پر نہیں ہے اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا دونستو ایک دفع چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں اس سے نیکسس بھی آنے والی آپ دوستو کو جنگی ملے گی اور اگر کنتی آیا تو شکریہ و نیربانی تھینکس تو دوستو ملتے ہیں نیکسس بھی میں اللہ حافظ مما پاپا 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 اللہ حافظ